نیو یورک میں پاکستان پر بھارت کی جیت کا جشن ابھی تھما بھی نہیں ہے کہ ان دو چر پرتی دندیوں کے بیچ ایک اور کرکیٹ مقابلے کا وینیو تیہ ہو گیا ہے مقابلہ لاہور میں ہوگا یعنی ٹیم انڈیا اب پاکستان کو اس کے گھر میں گھس کر ہراتی دکھائی دے گی بھارت پاکستان کے بیچ لاہور میں ہونے والی کرکیٹ جنگ کی خبر تب لگی جب چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کو لے کر اپ ڈیٹ آیا حالکہ لاہور میں پاکستان کے ساتھ کرکیٹ کی یہ مہا جنگ ہوگی یہ بھارتی سرکار پر نر بھر ہے دراصل ٹیم انڈیا کا چیمپینز ٹروفی کے لیے پاکستان جانے کا فیصلہ پوری طرح سے بھارت سرکار کا رہنے والا ہے کرک بس کی مانے تو چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کا ڈرافٹ شیڈیول آئی سی سی کو سوپ دیا گیا ہے اس شیڈیول میں بھارت پاکستان مقابلے اور اس کے وینیو کا بھی ذکر ہے چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کا آئیو جن پاکستان کے تین شہروں میں ہوگا جس میں لاہور کے علاوہ دو اور شہر کراچی اور راولپنڈی ہوں گے ٹرنمنٹ میں آٹھ ٹیموں کے بیچ کل پندرہ مقابلے کھیلے جائیں گے چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کا آئیو جن انیس فروری سے نو مارچ تک ہوگا فائنل مقابلہ بھی نو مارچ کو لاہور میں کھیلے جائے گا اب سمبھاویت شیڈیول کے مطابق پاکستان کے ساتھ میچ لاہور میں ہونا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ مقابلہ ہو پائے گا یہ اسی لیے کیونکہ ابھی تک ٹیم انڈیا کو بھارت سرکار کی اور سے پاکستان جانے کی ہری جھنڈی نہیں ملی ہے اگر بھارت سرکار ٹیم انڈیا کو پاکستان جانے کی اجازت نہیں دیتی تو پھر چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کا آئیو جن پچھلے سال کھیلے گئے ایشیا کپ کی طرز پر ہائیبریڈ موڈل میں کھلا جائے گا ایسا ہوا تو بھارت کے مقابلے یو اے ای میں کھلے جا سکتے ہیں حالانکہ پی سی بی کو یہ یقین ہے کہ پورا ٹورنمنٹ پاکستان میں ہی ہوگا سمبھاویت شیڈیول کے مطابق بیس دن تک چلنے والے آئی سی سی ٹورنمنٹ میں صرف پاکستان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ بھارت کے سارے مقابلوں کا آئیوجن لاہور میں ہی کیا جائے گا ٹورنمنٹ کے پندرہ میچوں میں سے ساتھ کا آئیوجن لاہور میں ہوگا وہی پانچ میچ راولپنڈی میں جبکہ تین میچ کراچی میں کھیلے جا سکتے ہیں چیمپینز ٹروفی دو ہزار پچیز کا اوپننگ میچ کراچی میں ہوگا اس کے علاوہ کراچی اور راولپنڈی ایک ایک سیمی فائنل کی بھی میزبانی کریں گے